میں 20% پروٹیسٹ کر رہی تھی اور انہوں نے مجھے پکڑا ہے میرے ہاتھ میں صرف ایک چارٹ تھا جو میرا لیگل اور کونسٹیٹیوشنل رائٹ ہے لیو عمران خان دوستانو پاکستان اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل نپی جی میڈیا وہ دیکھیں لیڈیز پولیس سے خاتون کو گرفتر کر کے لے جا رہی ہے اور وہ پلیزنر وین میں بٹھانے لگے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ یہ منظر ہم آپ کو دکھائیں اور یہ منظر ہم نے آپ کو دکھانے ہیں احتجاج کرنے والے وہ لوگ جو یہاں پر اس وقت شہر پسند ہیں یا جن لوگوں کو شہر پسند کنسیڈر کیا جا رہا ہے وہ پقاعدہ طور کے اوپر گرفتار کیے جا رہے ہیں اس لیڈیز نے پلے کاٹ پکڑ رکھا تھا اور پنجاب پولیس کی نوجوان اہلکاروں نے ان کو بڑی مشکل سے پکڑ کے یہاں پر لے کے آئی ہیں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا میں ڈاکٹر امبرین اقبال میں پیس فر پروٹیسٹ کر رہی تھی اور انہوں نے مجھے پکڑا ہے میرے ہاتھ میں صرف ایک چارٹ تھا جو میرا لیگل اور کونسٹیٹوشنل رائٹ ہے چارٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا لیو امران خان بس یہ لکھا ہوا تھا انہوں نے وہ چارٹ بھی پھار دیا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہے میرا لیگل اور کونسٹیٹوشنل رائٹ ہے تو پروٹیسٹ انہوں نے مجھے زبردستی یہاں سے پکڑا ہے چارٹ تھاڑا ہے اور مجھے اندر ڈال دیا ہے 144 نافذ ہوئی ہے نا یہاں پر اس وقت تو میں یہی بات کر رہی ہوں میں چک کر کے بیٹھ کے میں نے اپنے ہاتھ میں صرف اپنا لیگل رائٹ کو میں اپنا ایکسرسائز کر رہی تھی کیا لکھا تھا دوبارہ بولی لیو امران خان دوستانو پاکستان لیو امران خان کو چھوڑو یہ مطالبہ تھا اس بی بی کا اور انہوں نے اپنا پروٹیسٹر کاٹ کروایا اور یہ میرے خیال میں کسی بھی شہری کا آئینی حق ہے وہ اگر پور امن ہو کے اپنا پروٹیسٹر کاٹ کرواتا ہے تو ظاہر ہے اسے کرانا چاہیے لیکن پولس کو احکامات ہیں کہ شہر میں کسی بھی طریقے سے امنوں امان کی صورتیال کے اوپر قابو رکھنا ہے یہ ہماری وہ نوجوان بچی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی کے اوپر رکھاوا ہے اور جو گرفتار ہوئی ہیں وہ بھی ہماری ماں بہنے ہیں ناظرین خطرناک بات یہ ہے کہ جب دوردیوں میں بھی ہمارے اپنے لوگ ملبوس ہیں اور باہر جو پروٹیسٹ کرنے والے وہ بھی ملبوس ہیں تو اس میں ایک چیز نکلتی ہے کہ یہ کورت اکیلی ماں رہی تھی اور پروٹیسٹ کر رہی تھی اس کے آدمے نہ کوئی ڈنڈا تھا نہ کوئی کلیشنگوف تھی نہ ہی کوئی اسلحہ تھا نہ ہی کوئی آتشی اسلحہ تھا لیکن اسے گرفتار کیا گیا نا اسے گرفتار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی طریقے سے معاملے کو خموش کرائے جائے لیکن اگر آپ تیزیاں لے تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان خموش بیٹھیں گے وہ اپنے لیڈر سے اس قدر محبت کرتے ہیں وہ اپنی لیڈر سے اس وقت ان کے عشق میں اتنے مبتلا ہیں گرفتار ہیں کہ اس وقت تمام تر لوگوں کی چوبیس کروڑ عمام کی نظریں ٹی ویوں کے اوپر لگیں گئے ہیں اور چیئرمن تحریک انصاف کو ہماری انفرمیشن کے مطابق اس وقت سپریم کورٹ آب پاکستان کے گیٹ کے پاس پنچا دیا گیا ہے اب عدالت علیہ نے اور چیف جسد سپریم کورٹ آب پاکستان عمر رتاب بندیال اور اتر منلال صاحب نے کہا ہے کہ جہاں سے گرفتاری شروع ہوئی تھی وہیں سے ریورس کریں گے یہ گرفتاری وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے ایک اور بھی بیان دیا ہے کہ وفاق کا کیا گام ہے مداخلت کرنے کا یہ تو پرونس کا مستہ تھا اور پرونس کرتا وفاق کی طاقت کو کیوں استعمال کیا گیا رینجر وفاق کی طاقت ہے اور اس کو کیوں استعمال کیا گیا اور وہ بھی ایک اور استثار کیا اتر منلال جسٹس اتر منلال نے انہوں نے کہا کہ نہ قابل برداشت ہے یہ گرفتاری اور اس کا طریقہ کارنا قابل برداشت ہے ناظرین اگر یہ باتیں اب ادارے بھی عاملت سامنے ہیں عوام بھی اداروں کے عاملت سامنے ہیں اور عوام اور اداروں میں جو ملبوس لوگ ہیں ان میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی یعنی کہ عوام کوئی عوام کے سامنے کھڑا کر دی ہے کس نے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ